ایٹی فائی میں جب الیٹرانک میڈیا ایمان نہیں تھا تو اس وقت تو پارلیمانی ریپورٹر ہی ہوتے تھے ہم ملتے تھے آج وہ خیر بڑے بڑے آنکر بن گئے ہیں ہم لوگ بڑے شان سے ماشاء اللہ ہونے ہیں خوشی ہے لیکن یہ بات درست ہے میں فلسفی کے طور پر آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اسی طرح کی میری فلسفی ہے جو آپ کو بات کر رہے ہیں انکرز کے متعلق میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں نہیں کھوڑیاں نہیں نہیں کس طرح کی باتیں کرنا یا جس طرح وہ پہلے جو شروع کرنے سے پہلے جو ان کی کمیٹری ہوتی ہے وہ آلماس برین واشنگ ہوتی ہے اپنے حساب سے تو وہ ایک علیہ دا ایشو ہے لیکن آپ جو کلاس طبقہ ہے اس کے متعلقے یہ دل آیا میرا ڈیسک بجائے گیا سارے دیسک بجائے گئے سارے بارکن دیئے گئیں اور میڈن مینسٹر کو بھی بہت اپریسیشن ملی لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جس کو سارے قومتی لوگ ہیں اور کوئیس کے فیس کارتے ہیں آج کھل کہ پاکستان میں مافیاز کریئٹ ہوئے گی چاہے وہ لینڈ مافیا ہے چاہے کوئی کارٹن مافیا ہے شوگر مافیا ہے یہ میڈیا میں جس طرح تو ان مافیاز کے ساتھ لڑنا یہ کسی کسی بات کی بات ہے میڈم مینسٹر کے جو سوچ ہے یا خیالات ہے وہ بلکل پوزیٹیو ہے انہوں نے ایک ایفر کی جس کو وہ بہشن جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کے سارے کو جو کچھ ہوا اس کو شاید وہ اس انداز سے نہیں لے سکی کہنی علی بات ٹھیک ہے وہ جو سی امیمیڈ تھی انفرمیشن ڈیس انفرمیشن علی کو لے لیتے ہیں وہاں کچھ تو ایک بنیاد رکھی جاتی تو میں بات کرتا ہوں اسمبلی میں بھی ان سے بات کرتا ہوں دن رہ گئے ہم دو اس کے لیے میں تھوڑی تکلیف ہویا اگر کوئی زیادہ ہوتے تو ڈیفینلی میں آپ کو سو افزائی یقین دانی کراتا کہ میں آگے آگا ہوں گا اور میں اس سارا کرنے کیوں گا لیکن آپ دو دن میں لیگل جو کانسٹویشن رکوائرمنٹ ہے پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ادھر سے کچھ اگر میڈم اگری کار بھی جاتی ہے اگر کار جاتی ہے تو پھر وہاں پہ جو لیجزلیٹ ہونے ہیں وہاں سے سینٹ سے تب ہی آگے جائے گا بڑی سٹیجز ہوتی ہیں پرائی میسٹر حافظ جانے ہیں پھر وہاں سے جاتا ہے پریزمنٹ کو تو یہ کہنا ہے کہ مقصد ہے کہ افرڈ کرتے ہیں یہ آپ تسلیح رکھیں ادھر میں کہتا بھی ہوں کہ میڈم سے ادھر سے درخواست کرنا اور بعد میں میں فون بھی بات کرلوں گا تو انشاءاللہ کوشش ہی کرتا ہوں تو آپ آئیں آپ کے ساتھ ہیں سوچ بھی کم سے میری تو ہے یہ آپ تسلیح رکھیں لیکن اگر کوئی ہفتہ ہوتا تو پھر میں یہاں کہہ جاتا کہ یہ ہو جائے گا اب تو جو ہو چکے ہیں ان کا بھی مجھے فیٹ یقین کریں کہ دس دس دن سے بیچے ہوئے ہیں نہیں میں اگر بتاؤں کہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے بہت سارے بیل بیچے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کے پاس کسی کو سات دن ہویا وہ کہتا ہے دسویں دن میں ریٹرن کروں گا نہ کر کے تاکہ اسمبلی ہوئی نہیں یہ بہت ساری اندر چیزیں چاہ رہی ہوتی ہیں یہ سب یہ بڑا اس پر سپل یہ ہے میری عادت وہ نہیں ہے میں جو کہتا ہوں میں اللہ کے فضل سے کرتا ہوں ساری جنگی یہ کیا کرنا بھی ہوتا ہوں لیکن question یہ ہے کہ میں اس لیے نہیں کہتا کہ یہ ہو جائے گا کیونکہ مجھے سینٹ اور کل کل اور پرسوں ہیں اور اس میں صرف ویڈراہ نہ کریں یہ ہوس کی پراپرٹی رہے یہ ویڈراہ کر لیتے تو نیا بلدہ نہ مڑی گا ویڈراہ نہ کریں ہوتے رہنے دیں اور یہ ہوس کی پراپرٹی بنجا پھر انشاءاللہ کسی پر ہوتے ہوگی ہے